موسیقی آج ہم بے لگام ڈرامے کے اپیسوڈز 25 سے 28 تک پر بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کا بٹن بھی دبا دیں بے لگام کہانی میں آگے چل کر رمشا کی شادی ایک لڑکے سے تائے کر دی جاتی ہے لیکن این نکاح کے وقت افنان کا دوست جو دولہ کا دوست تھا وہ بھی وہاں موجود تھا جب اس کی نظر رمشا پر پڑی تو اس نے فوری دولہ اور اس کے ماں باپ کو رمشا اور افنان کے تعلقات کے بارے میں سب کچھ بتایا جس کی وجہ سے دولہ کی ماں نے رمشا کے ماں باپ کی بہت بیزتی کی یہ دیکھ کر رمشا نے رو رو کر دولہ کی ماں کے پیر پکڑے اور منت کی کہ خدا کے لیے یہ رشتہ نہ توڑیں آپ جو کہیں گی میں وہی کروں گی پلیز یہ رشتہ نہ توڑیں لیکن رمشا کی منت کے باوجود دولہ کی ماں نہ مانیں یہ دیکھ کر رمشا کے باپ کو بہت برا لگا اور اس نے غصے سے دولہ اور اس کے ماں باپ کو بیزت کر کے وہاں سے نکال دیا لیکن اس بات کا اس کے دل پر اتنا برا اثر ہوا کہ اس کو ہارڈ اٹیک ہو گیا جس کی وجہ سے اس کو ہاسپٹل داخل کرانا پڑا اب رمشا کا چاچا ایک لالچی انسان ہے وہ رمشا کے باپ کی دکانوں پر کام کرتا ہے جب اس نے دیکھا کہ اس کے بھائی کو علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑے گی تو وہ پیسہ نہ ہونے کا بہانہ کرتا ہے جب رمشا کو اس بات کا پتہ لگتا ہے تو وہ اپنا سارا زیور اپنے چاچا کو دیتی ہے تاکہ وہ اسے بیچ کر اس کے باپ کا علاج کرا سکے جب لالچی چاچا اتنا بہت سارا قیمتی زیور دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھڑ جاتی ہیں اور وہ اپنی بیوی کو زیور لوکر میں رکھنے کے لیے کہہ دیتا ہے اور کہتا ہے علاج کے لیے تو مجھے دکان میں سے ہی پیسے مل جائیں گے اگلے سین میں رمشا کا باپ ہسپٹل میں دم توڑ دیتا ہے جب رمشا روتے ہوئے بھاگ کر اپنے باپ کی لاش کے پاس آتی ہے تو اسی وقت اس کا لالچی چاچا اسے زور سے تھپڑ مارتا ہے اور رمشا سے کہتا ہے جاؤ یہاں سے تمہاری وجہ سے میرے بھائی کی موت واقع ہوئی ہے ایک لمحے کے لیے رمشا ساکن رہ جاتی ہے پھر چلی جاتی ہے لیکن پانچ منٹ کے بعد دوبارہ اپنے باپ کی ڈیڈ باڈی دیکھنے کے لیے آتی ہے چاچا اسے دیکھ کر پھر غصے سے جانے کے لیے کہتا ہے رمشا روتے ہوئے جواب دیتی ہے نہیں چاچو اتنا ضرب نہ کریں مجھے میرے باپ کا چیرہ تو دیکھ لینے دینا آپ سب کو معلوم ہے نا اببہ مجھ سے کتنی محبت کرتے تھے جب سب نے مجھے ٹھکرا دیا تھا تو میرے باپ نے مجھے گلے لگایا تھا پھر اچانک رمشا غصے سے کہتی ہے مجھے میرے باپ کا چیرہ دیکھنے سے کوئی نہیں روک سکتا چاچا کہتا ہے زبان چلاتی ہے شانی اپنے باپ کو پکڑ کر رکھتا ہے پھر رمشا چاچا کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے ماریں مجھے ماریں لیکن میں اپنے باپ کا چیرہ ضرور دیکھوں گی اور اس حق کو مجھ سے کوئی نہیں روک سکتا پھر شانی زبردستی باپ کو وہاں سے لے جاتا ہے پھر رمشا بہت روتی ہے اور پھر بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی خدا حافظ پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ شکریہ شکریہ